بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم میرے گھر کے قریب جے ڈاٹ کا سٹور ہے جس کا مجھے بہت بڑا بینفٹ ہوتا ہے کہ میں اب میں نے تو بالکل جے ڈاٹ سٹور کے اوپر جا کر فریگرنسز کو چیک کرنا ہی چھوڑ دیا تھا یہ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ دیل بھئی آپ تھوڑی سی اچھی فریگرنسز آ رہی ہیں جا کر چیک کیا کریں تو میں نے جب جا کر چیک کرنا شروع کی تو اس میں جے ڈاٹ کا جانان اود مجھے پسند آیا پھر اس کے بعد ان کا جو ڈاٹ کو تھا وہ مجھے اچھا لگا پھر اس کے بعد گریٹ سمیٹ مجھے اچھا لگا اس طرح کر کے میں نے جب ان کے فریگرنسز کو چیک کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آنا شروع ہی کہ ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ اب وہ اچھا کام تھوڑا بہت کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں نے ان کے انیشیل بیچز ٹرائی کی ہیں اور انیشیل بیچز سے ریویو کر رہا ہوں اب اگر یہ ریویو آج سے ایک سال بعد آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت تک اگر یہ جس فریگرنسز کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں یہ اگر ری فارمولیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لاتا لانگجیویٹی پرجیکشن کی چلیں بھو میں آگے لانگجیویٹی پرجیکشن کے سیکشن میں بھی بات کر لوں گا لیکن آج جس فریگرنسز کے بارے میں ہم بات کریں گے مجھے وہ فریگرنسز اچھی لگی تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ریویو بنا دیتا ہوں لیکن میں اس کو پرچیز نہیں کروں گا پرچیز نہ کرنے کا ایک ریزن ہے جس طرح میں نے دارک اوڈ بھی پرچیز نہیں کی کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ بیسکلی اس فریگرنسز کا ایک بہت اچھا کلون تھا تو یہ میرے پاس ہے تو سمجھ زیادہ جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آل راؤنڈر ایک فریگرنس ہے جو کہ بیسکلی جے ڈاٹ نے شویب ملک کے نام سے شویب ملک کے آپ کہہ لیں کہ ان کے احزاز میں یہ فریگرنس لانچ کی تھی آل راؤنڈر کے نام سے تو اس فریگرنس کو میں نے جا کر جے ڈاٹ کے سٹور پر چیک کیا اور پرائیس اس کی لگ بگ جے ڈاٹ کے سٹور پر آپ ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر جا کر چیک کر سکتے ہیں میرے خیال میں کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار آٹھ ہزار پر سے نیچے نیچے سات ہزار سات سو ساتزار آٹھ سو اس نہ کر کے اس کی کوئی پرائیس ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی پرائیس اس کی زیادہ لگی اور اس کی ریزن کیا تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو میں نے فریگرنس کو چیک کیا لگایا اور مجھے لگا اوکے شاید یہ جس فریگرنس سے ملتی جلتی ہے وہ میرے پاس آل ریڈی موجود ہے لیکن میرا گھر تھوڑا سا دور تھا تو میرے ایک ملتان میں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں آمیر حسین ڈوگر بھائی سردار آمیر حسین ڈوگر تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی میں نے کہا آمیر بھائی آپ کے پاس بھی یہ پرفیوم پڑا ہوا ہے تو آپ جی ڈاٹ کے سٹور پر جا کر سائیڈ بائی سائیڈ ان کو کمپیر کریں تو ہی سیڈ اوکے تو انہوں نے بھی کمپیر کیا اور میں نے بھی کمپیر کیا تو جو پوائنٹ آف یو ہے میں آپ کو دو لوگوں کا ایک اٹھا پوائنٹ آف یو بتاؤں گا آل راؤنڈر کو میں نے چیک کیا میں پھر واپس آیا تو میں نے چیک کیا تو مجھے وہ سامہو سامہو نوٹ دیکھ ہنڈر پرسنٹ نوٹ دیکھ اٹی پرسنٹ نوٹ دیکھ سیونٹی پرسنٹ مجھے کوئی سکسٹی پرسنٹ اس سے ملتی جو تھی وہ فریکرنس لگی یہ ہے جی آزاروں کا وانٹڈ او دی ٹوالت کنسنٹریشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں وانٹڈ او دی ٹوالت کنسنٹریشن مجھے سامہو جو آل راؤنڈر ہے وہ اس فریکرنس کا ایک کلون لگا اور یہ بزاتے خوب جو فریکرنس ہے یہ ہنڈرڈ ایمل کی جو وارٹر ہوتی ہے وہ بارہ سے تیرہ ہزار روپے مصدر پندر ہزار روپے سے نیچے نیچے آپ کو مل جاتی ہے تو اوریجنل اگر انہوں نے کلون بنایا تو ان کو چاہیے تھا جی ڈاورٹ مل جاتی ہے تو اس کے لیے ہم آٹھ ہزار روپے کیوں پے کریں گے تو یہ میرا پوائنٹ آف یو تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر آل راؤنڈر کی پرائز کو لگ بگ تین ہزار روپے کی قریب قریب ہوتی تو میں تو سب کو ریکمنڈ کرتا ابھی وہ مجھے تھوڑی سی اوور پرائز لگتی ہے آف کے اندر بھی اگر جے ڈاورٹ پر لگ جائے تو زدہ زدہ کتنا آف ہو جائے گا مجھے اس میں بھی یہ فرگرنس تھوڑی سی جسٹی فائیڈ نہیں لگتی اگر بتاتا چلوں کلون کس کا ہے وہ انسپائیڈ کس سے کلون نہیں گوں گا ڈیریکٹ لی کلون نہیں گو سکسٹی پرسنٹ تک اس سے میچ کرتی ہے تو اس سے مل دی جوتی وہ فرگرنس ہے اسی طرح کی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے جنجر تھوڑا سا فیل ہوا باقی اس کا ڈیٹیل ریویو اگر میرے پاس یہ موجود ہے ہاں وہ تین ازار روپے کی قریب قریب ہوتی تو پھر میں آنکھیں بند کر کے لے دیتا یہ تھوڑی سی مہنگی ہے کبھی اس کو لگا لیں گے کبھی اس کو لگا لیں گے ملا جلا کے لیکن کوئی پرائز کا بہت دیفرنس بھی نہیں ہے تو بندہ اس کے ساتھ اریجنل کے ساتھ جائے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ اف یو تھا میرا تو اور رونڈر میں نے چیک کی مجھے بائنگ کی سمجھ نہیں آئی خوشبو اچھی ہے خوشبو اچھی ہے کیونکہ وہ ازاروں جن لوگوں کو اس فرگرنس تک ایکسس نہیں ہے ویسے ایسے ہو نہیں سکتا ایکسس ہو نہیں ہے تو مطلب ابھی آپ کو یہ فرگرنس مل جاتی ہے تو اس تک اگر پھر بھی میں کہوں گا اگر ایکسس نہیں ہے تو پھر آپ اس تک جا سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی کوئی پرائز اس فرگرنس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ایکسکلوزیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں شویب ملک کی وجہ سے ادھروائیس تو مجھے کوئی اتنا سمجھ نہیں آتا بہرحال یہ تو ہو گیا اس کے خوشبو کے بارے میں اس کا کلون میں دیفائنجمنٹ نہیں کروں گا اس کا کلون تھا وہ اس سے انسپائرڈ ورزن لگا مجھے ہاں جو ہم نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے ایج جنڈر لانگ جیوٹو بجیکشن ویدر اوکیزن تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ایج کی بات کریں یہ ینگسٹر کی فرگرنس ہے لیکن میں نے چیک کروایا اپنے آفیس کے لوگوں کو بھی تھوڑا سی میڈل ایج کے لوگوں کو بھی اولڈ ایج کے لوگوں کو بھی تو ہر بندے کو یہ فرگرنس بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ان کو یہ فرگرنس پسند آتی ہے ایج ہو گیا جنڈر بھی اگر ہم بات کریں میل فیمل دونوں لیکن بسکلی یہ میسکولین سائیڈ پر زیادہ جاتی ہے دو کہ یہ ایک سویٹ فروٹی اور ایک زبردست قسم کی آپ اس طرح کر لیں جس طرح ایک شوگری فروٹ چارٹ ہوتی ہے اور اس میں بھی جو زیادہ ہے وہ خربوزے کی میلن کی خوشبو ہو تو وہ اس طرح کی خوشبو بنتی ہے تو ہے تو ہی ینگسٹر کی خوشبو لیکن سب کو پسند آ جاتی ہے جنڈر کی بات کر رہا تھا میں تو یہ بسکلی میسکولین ٹریکنٹس ہے میرے خیال میں فیمنن جو ہے نا اس کو بہت زیادہ تیز بہت زیادہ بہت زیادہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں میسکولین سائیڈ پر جاتی ہے تو جنڈر میں میں کہوں گا کہ میسکولین سائیڈ پر جاتی ہے یہ جو کہ جنڈر کے لانگجیویٹی پر جیکشن کی اگر ہم بات کریں اس کی اور راؤنڈر کی تو مجھے اس کی لانگجیویٹی بڑی زبردست لگی مطلب سات سے آٹھ گھنٹے مجھے اس کی لانگجیویٹی ملی جو کہ بہت زیادہ اچھی ہے مطلب دو بار وضوح کیا پھر بھی مجھے اپنے اس ہاتھ کے اوپر سے اس کی خوشبو آ رہی تھی ساتویں گھنٹے کے بعد مطلب لانگجیویٹی کا پرابلم نہیں ہے پروجیکشن بھی ایک گھنٹا سوا گھنٹا اس کی بڑی اچھی پروجیکشن ملی مجھے جو کہ ٹھیک ہے لانگجیویٹی پروجیکشن کی شکایت نہیں ہے ویدر اور اکیجن کی بات کریں تو جس طرح یہ آل سیزن فرگرنس ہے اس طرح آل آنڈر بھی آل سیزن فرگرنس ہے اور اکیجن کی بات کریں تو آل اکیجن فرگرنس ہے لیکن اگر ڈریس کوڈ کی تھوڑا سا بات کریں آپ نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی ہے اس طرح کی آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی فرگرنسز مزا کرتی ہیں سیم گوز وید دی آل راونڈر جے ڈاڈ کا آل راونڈر ٹھیک ہے تو ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر رہی ہے آل راونڈر کا میں نے کیوں بائے نہیں کی صرف اس وجہ سے ریزن بتا دیا اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ آتی ہے ترین اپشن میرے خیال میں آزاروں کا وانٹڈ ای ڈی ڈی ہے یہ میرا پوائنٹ اف ڈی ہے میں نے اسی لیے وہ فرگرنسز نہیں خریدی میں نے اپنا جو فیر اپینین تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تو ہر ایسپیکٹ ہم نے اس کا شیئر کر دیا تو یہ تھا جی ہمارا ابھی میرے پاس آت میں تو نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا جے ڈاڈ کا آل راونڈر شکریہ شکریہ